اب فضائل اعمال ہے حضرت مولانا شیخ العدید مفتی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے حضرت رحمت اللہ علیہ یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں یہ جو ہے نا اس کتاب کو جو ہے نا پڑھتے ہیں اس کی تعلیم کرواتے ہیں تبلیغی جماعت میں اور تبلیغی جماعت والے ایسے مجاہد لوگ ہیں خدا کی قسم اپنا مال اپنی جان اپنا سب کچھ اپنا بستر سب لگا کے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کر کے کیا کرتے ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے ماننے والے جو ہے نا لوگوں کو جو جاہل ترین ہوتے ہیں انہیں جا کر کے کلمہ پڑھانا اور ان کے پاس جا کر کے اللہ کے دین کی دعوت دلے کر کے جانا یہ لوگ جو ہے نا اس کتاب کی تبلیغ کرواتے ہیں کتاب فضائل اعمال اور اس فضائل اعمال کے اندر حضرت مولانا شیخ العدید حضرت مفتی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے حضرت نے کہ ایک حدیث کہ حضور نے فرمایا کل قیامت کی صبح ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا جس کے کم گناہ ہوں گے اس کو گھٹنے تک جو ہے نا پسینہ ہوگا جس کے زیادہ ہوں گے اس کو ناف تک جس کے اس سے زیادہ ہوں گے اس کو گردن تک جس کے بہت زیادہ گناہ ہوں گے وہ سر سمیت جو ہے نا اپنے پانی اور پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا فرمایا اس وقت قرآن کے کاری قرآن کو پڑھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ جو میرے قرآن پاک کو پڑھتے تھے کہاں ہیں حافظہ کہاں ہیں ان کو لائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو فرمائیں گے قرآن کے حافظوں اور کاریوں کو فرمائیں گے کہ آج تمہارے لئے یہ انعام ہے کہ تم قرآن پاک پکڑو قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہیں پہ تمہارا جنت میں مقام ہوئے